عظیمہ کا سرچشمہ رہتے ہیں علم ہی ایک ایسی شئے ہے جو انسان کی شناخ اور اس کے تشقص کو ظاہر کرتی ہے تو آئیے ہمارے اس اجلاس کا آغاث ہم تذکیر بالقرآن سے کرتے ہیں جس میں جامعہ صفحہ کی مرکزی آیت جو آپ صفحہ کے لوگوں پر بھی دیکھ سکتے ہیں انما یقش اللہ من عبادہ العلماء اس آیت کی تشریف اور تذکیر السنة الاولہ کے طالب حافظ شیخ راہل ہمارے سامنے پیش کریں گے موصوف بی اے فسٹ یئر کے طالب علم ہے اور حافظ قرآن بھی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب ومن الناس والدباب والدباب والانعام مختلف اللہ الرحمن الرحمن الرحیب صدق اللہ الرحمن 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 الرحیب بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے میں آپ حضرات کے سامنے جس کے معنی جاننے کی اصل میں علماء کا لفظ یہاں پر استلاحان بیان نہیں کیا گیا بلکہ حقیقی معنی میں بیان کیا گیا ہے میں دو لوگوں کی یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا ایک تو وہ لوگ ہیں جو ظاہر پرستک ہے جو محسوسات سے آگے نہ سوچ سکتی ہے اور نہ ان کی دنیا ہے دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنے اندر یا پھر جن کے اندر ظاہر باطن اور اندرون دونوں میں نظر آتے ہیں جن کے اندر محاس حقیقت تک پہنچنے کی صلاحیت ہوتی ہے جو بطن و فرض کے مطلبات سے زیادہ اہمیت عقل و روح کے مطلبات کو دیتے ہیں یہی لوگ گلے سرسد دکھے اچھے فول ہیں اور یہی لوگ علماء کے لقب کی مستقی تھے اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ علم کا منبع در حقیقت معرفتِ الٰہی کی تعلیم ہے جس میں جس علم میں معرفتِ الٰہی یا جس علم میں خشیت اللہ پائی نہ جائے وہ علم بالکل محروم ہے اور چاہے دنیا کے لوگ دنیا کی کتنی کتابوں کا حفظ کر لے یا پھر دنیا کی کتنا ہی علم حاصل کر لے اگر ان کے اندر خشیت اللہ نہ پایا جائے ان کے اندر اللہ کا ڈر نہ پایا جائے تو وہ علماء کی فیرست میں نہیں آئے گی اور یہ ایک ایسا علم ہے جو انسان کی بصیرت کو کھول دیتا ہے جو انسان کی دماغ کو کھول دیتا ہے ایک عالم کو ان حقائق تک رسائی کرتا ہے جو اس کے وجود بھی ہیں امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم وہ شخص ہے جو خلوت و جلوت میں اللہ سے ڈرائی اور جو اللہ نے اس کو ترغیب دی ہے اس پر وہ اس کو پسند ہو اور جن چیزوں سے اللہ نے اس کو روکا ہے جن چیزوں سے اللہ غضبناک ہوتا ہے وہ اس کو نہ پسند ہو اور ایک کال ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کی تھوڑی تھی تذکیر بہت زیادہ ضروری ہے کہ ربی بن انس فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ عالم نہیں ہو سکتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے علوم و فنون انسان کتنے ہی حاصل کر لے یا پھر کتنا ہی علم کی بلندیوں کو چھولے اگر اس کے اندر اللہ کا ڈر نہ پایا جائے خشیت اللہ نہ پایا جائے تو ظاہر سے بات ہے وہ علم بلکل فضول ہے محروم ہے اللہ کی خشیت سے اسی طرح ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود رحمت اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علم اس چیز کا نائم نہیں ہے کہ کسرتِ احادیث یاد کر لیا جائے علم حقیقت میں وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اور چونکہ مجھے کہا گیا تھا کہ علماء اور اہل علم کی فضلت پر تھوڑی سی مفتوق کی جائے تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو جو معرفتِ الٰہی کی تعلیم حاصل کرتے گئے اور ان کے اندر خشیتِ الٰہی پائی جائے اور وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ممتاز کرتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی رسول صاحب سے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت جب لوگوں کو زندہ کریں گا تو علماء اکرام کو لوگوں سے ممتاز کرے گا اور کہے گا کہ اے پڑھے لکھے لوگوں میں نے تم کو دنیا میں اس لئے علم نہیں دیا تھا کہ تم کو آج عذاب دو جاؤ میں نے تمہاری مغفرت فرما دی یہ اصل چیز گئے ہم لوگ اس جامعہ تو صفحہ میں جس مقصد کیلئے آئے گئے جس مشن کیلئے آئے گئے جو عزائم لے کر آئے گئے تعلیم حاصل کرنے کا تو سب سے پہلے جو چیز ہماری نقطہ نظر میں رہنے چاہئے پھر نظر بھی رہنے چاہئے وہ خشیت اللہ ہے اور علماء ورسط الانبیاء فرمایا کہ دنیا کے مولم کے لئے حدیث کا مفہوم ہے کہ دنیا کے مولم کے لئے کائنات کی ساری اشیاء اس کی بھلائی کے لئے دعا کرتی ہے کیونکہ مولم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علمہ فرمایا کہ میں مولم بنا کر بھیجا گیا ہوں تو یہ بات کہنا ہے کہ علماء کی فیرستی میں وہی لوگ آ سکتے گئے جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے گئے اور علم اس کو نہیں کہا جاتا کہ جو لوگ علم صرف علم انہوں اور درسل لوگوں وغیرہ پڑھ کر عربی کی مہارت حاصل کر لیا ہے پھر کسی مدرسے سے کسی داروں کا ہے کسی جامعہ سے اپنی فضیلت حاصل کر لے بلکہ اصل چیز تو جروری ہے علم کی پیچھے علم کی پیچھے وہ خشید اللہ ہے اگر اس کے اندر خشید اللہ نہیں پائی جاتی ہے اس موقع کو گنیمت جان کر ہمیں اپنے زائم کو اور خشید اللہ کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی گلتی ہے اسے معاف فرمائے اور جو بھی اچھا ہے اسے ایکسپ کرنے کی توفیق عطا فرمائے